رحمتِ قبریاں پہرِ خلقِ خودا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا جنابِ قبلہ مفتی سویرمزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وظائف کا یہ سیگمنٹ ہے پوچھنے کہ میں نے مارکٹنگ میں ام بی اے کیا ہوا ہے اور میری نوکری کی نویت بھی یہی ہے لیکن میں اپنے کلائنٹس کو قائل نہیں کر پاتا جب گفتگو ہوتی ہے میں گھبرا جاتا ہوں بلکہ حق لانے لگتا ہوں خاص کر سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو کلائنٹ بھی مطمئن نہیں ہوتا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں کوئی وظیفہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بھرک وسلم اچھا وسیم بھئی یہ ہمارے اس ایک بھائی کی کہانی نہیں ہے یہ بہت سے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کہ بڑے منصب والے ہوتے ہیں بڑا ڈیزگنیشن ہوتا ہے عالی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور آ کر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آ کر تو ہر کوئی دل کھولتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ محمد صاحب یہ کمی ہے کہ ایک اعتماد کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے اور پھر لوگ بھی مزاق ہڑاتے ہیں کلیگزیں وہی مزاق ہڑاتے ہیں اور پھر حقلاہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے نمبر ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کے بولنے میں حقلاہت ہے تو کسی دوسرے کو مزاق ہڑانے کی بلکل اجازت نہیں ہے چاہے اس کا قد بہت لمبا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے وہ بولنے میں حقلاہتا ہو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے لوگ جو عام طور پر مزاق ہڑاتے ہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس مزاق سے کتنوں کی زندگییں تباہ ہو جاتی ہیں حسین بھائی وہ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں اور جو منصب ان کے پاس ڈیزگنیشن ہوتا ہے اس سے بھی وہ نیچے آ جاتے ہیں بچارے اور وہ آخر دم تک کوستے رہتے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ ان کا مزاق اڑاتے تھے تو خدا کے واسطے قرآن کریم میں آپ دیکھیں نا برے القاب کے ذریعے کسی کو مت پکارو جیسے آپ کے سامنے کوئی حقلار آ رہا ہے تو اب سننے والا کیا کرے گا اس کی نقل اتارے گا کتنی بری بات ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ اس سے دوسرے کی زندگی برباد ہوتی ہے اور اس کی بددوائیں بھی مل دی ہیں اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائی آپ تھوڑا سا اتنا اتنی تعلیم آپ کے پاس ہے اور اتنا اچھا ڈیزگنیشن بھی ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے اندر اعتماد پیدا کریں اور میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں کہ میں شروع میں تقریر ابھی کرنا سیکھی نہیں تھی اور میں بڑا گھبراتا تھا مجھے کوئی کہے دینا پڑھ رہا تھا مجھے کہے دی کوئی جمعہ پڑھانا ہے تقریر کرنی ہے جمعہ پڑھا دوں گا تقریر اسے نہیں ہوتی تو مجھے پھر کسی سانے نے مشورہ دیا کہ آپ آینے کے سامنے کھڑے ہوں اور جو کہنا ہے نا آینے کے سامنے کہیں پریکٹس کریں صحیح ہے آپ یقین کریں کہ میں نے اللہ کا نام لے کر ایسی کوشش کی ہے تو مجھے کافی فائدہ ہوا میری گھبرات دور ہوئی رہنی آینے کے سامنے آپ کھڑے ہیں اب سامنے آپ مجھمہ تصور کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں جو کہنا کہیے تو آپ بھی تھوڑی سی پریکٹس کیجئے گا اس سے بھی انشاءاللہ کافی فرق پڑے گا اعتماد پیدا کریں اور جس کام میں بریفنگ دینی ہو اس کی مکمل تیاری کریں تیاری نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا صحیح ہے اب میں آپ کو یہ تو ہو گئی دوا اب میں آپ کو دعا بتاتا ہوں یہ میں نے اس سے پہلے بھی بتائی ہے اسی رمضان میں لیکن وہ کسی اور معاملے میں تھی صورہ تاہہ آیت نمبر چھبیس سے لے کر اٹھائیس تک ربش رحلی صدری یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ آپ حکلاتے تھے توتلے تھے وہ جو انگارہ اپنے موں میں ڈالا تھا نا بشپن میں تو اللہ رب العالمین نے جب فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو عرض کی کہ مولا مجھے بولنے کی قوت بھی اطاف فرما یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ دعا تعلیم ہوئی ربش رحلی صدری اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے ویسلی امری اور میرے معاملات میرے لئے آسان فرما دے وحلل اقدتم من لسانی اور میری زبان کی گرہ سلجا دے کھول دے یف کہو قولی تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائے یہ صبح و شام ایک تو نماز کی پابندی کیجئے صبح و شام اس سے گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور میں یہ کہوں گا کہ مطلب کو سمجھتے ہوئے پڑھیں اپنے اوپر تاری کرتے ہوئے پڑھیں کچھ دنوں میں ہی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے فیل کریں گے کہ صحیح ہونا شروع ہو گئے اور ایک اور چیز بتاتا ہوں بہت پیری چیز ہے آپ کو ہے کہ آپ کا جائز کام ہے صحیح آپ کہیں بریف کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں ایکس وائز زیٹ کسی بوس کے پاس جا رہے ہیں بڑا اہم کام ہے اور آپ چاہتے کہ وہ میری بات مان جائے جائز کام ہو ناجائز نہ ہو میری بات مان جائے اور میرا یہ انٹرویو بریفنگ کامیاب ہو جائے پارٹی ہے کسٹمرز ہیں وہ مان جائے تو جاتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہوئے گیارہ مرتبہ فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد اس کا کمال دیکھیں اور یہ ایک کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے جو وظیفہ میں نے بتایا اس سے پہلے وہ بھی سب کے لیے جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں وہ پڑھ سکتے ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ اور ایک اور بات رشید یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث سے ماخوز وظیفہ ہو اور اللہ کا نام نامی بھی ہو رشید کہتے ہیں سیدھی تدبیر کرنے والا سیدھی تدبیر کرتے ہیں یار کوئی تدبیر نکالو میرا کام ہو جائے اب اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ مولا اب تو تدبیر نکال تو صبح و شام گیارہ گیارہ مرتبہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ جس کام کے لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ صحیح راستہ بھی اطاف فرمائے گا بولنے کی قوت بھی اطاف فرمائے گا سبحان اللہ جدا کے بہت نوادش بہت نوادش ایک وفعے کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ نشست ہے ساہر کے دستر خان موسیقا